ایک آنٹ میں دس ہزار کا انٹریسٹ ہے اور کسی صاحب کو ایکسیڈنٹ ہو جانے کی وجہ سے کچھ تعاون کی ضرورت ہے تو کیا سود کے اس فیسے کو ایکسیڈنٹ کے اندر جو لوگ مفتلا ہیں اور فریشانیاں انہیں آئی ہوئی ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تو کیا وہ تعاون کر سکتے ہیں ان کا دیکھیں تعاون مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا حرام مال کے ذریعے سے تعاون جائز نہیں ہے اچھائے ایکسیڈنٹ کے واقعے کے بعد کہ تعاون سے اس کا تعلق ہو یا بیماریوں سے اس کا تعلق ہو یا غریبی سے اس کا تعلق ہو یا کسی اور مسئلے سے جڑے ہوئے یہ تعاون ہو تعاون حرام مال کے ذریعے سے نہیں اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے نہ اسے قبول کرتا ہے حرام مال سے انسان اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرے اگر اس کے ہاتھ میں ایسی چیز آ جائے تو اس سے جان چھوڑانے کی کوشش کرے یعنی ایسی جگہوں میں صرف کر دے کہ جس کا تعلق کسی بھی شخص کے فائدے سے نہ ہو ذاتی طور پر بلکہ وہ رفاہ عام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو یعنی کسی کی ملکیت نہ ہو جیسے روڈ ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے تو اس کی تعمیر کے اندر اگر وہ انسان اپنے اس پیسے کو صرف کر دیتا ہے کوئی حرص کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے ہم نے پیسے کو ضائع بھی نہیں کیا اور کسی کے ذاتی مسرف میں بھی اسے صرف نہیں کیا تو ہم اس وعید سے بچ سکتے ہیں جو وعید کے سود کے لینے اور دینے سے متعلق ہے